سپریم کورٹ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہٹ دھرمی دھرنے کو تال دینے لگی ڈینگی پولیو ایڈ سمیت صحت کے متعدد پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب بھر کی پینتالیس ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز کام چھوڑ کر دھرنے پر سچا بچہ کی دیکھ پال پیملی پلاننگ کی ڈیوٹیاں بھی بند خسراو، ملیریا، ہیپیٹائٹس اور دیگر وبائی امراض کے خلاف خاروائیوں پر بریک دینگی لاروہ تلف کرنے اور دینگی اگاہی مہم بھی ڈسٹرگ سب اس سکچر پیسکیل کی اپگریڈیشن اور مستقل کیا جائے لیڈی ہیلتھ ورکرز نے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنہ دے دیا مظاہرین کے اے سی سٹی سے مذاقرات ناکا دھرنے میں شریک ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کی طبیعت خراب بے ہوش ہو گئی شہر میں دھرنے مظاہرے بے شمار شہری دن بھر ہوئے خار ٹرافک کا نظام درہم برہم پولیس کٹرول کرنے میں ناکام چیرنگ کراوس بند ہونے سے ملہکہ سڑکوں پر خوفناک دباؤ رہا گاڑیاں سواروں کے لیے منی جیل بن کر رہ گئی لیڈی ہیلتھ ورکرز موٹر سائیکل سواروں سے علجنے لگی ڈنڈے کے بار سے ایک شہری نے خود کو بھاگ کر بچایا ایمبولیس بھی ٹرافک جیم میں پھنسی رہی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو سیاست نہیں کرنی چاہیے چاوالیس ہزار میں سے ایک ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز دھرنے پر بیٹھی ہیں رکسانہ بی بی نے اٹھانہ تاریخ کو دھرنے میں بیٹھنے کی دھمکی دی صوبائی گزرہ کے سامنے رکسانہ بی بی کا لہجہ تلخ تھا سب کام ہونے کے باوجود دھرنہ سمجھ سے بالاتر ہے سرویس سٹرکچر کی فیرستیں مکمل ہو چکی ہیں وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو ایسوسییشن آف گورنمنٹ انجینئرز کا بھی احتجاز تنخواہوں کی منصفانہ تقسیم اور ٹیکنیکل الالاؤنس بحال کرنے کا مطالبہ انجینئرز نے دھرنہ چھوڑ کر کلم چھوڑ ہرطال کا فیصلہ کر لیا ستائیس مارچ تک انجینئرز کلم چھوڑ ہرطال کریں گے مطالبات نہ مانے گئے تو ستائیس مارچ کو دھرنہ دیں گے مظاہرین کی دھمکی سانے مارل ٹاؤن کی تحقیقات کا معاملہ شہباز شریف نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر پینتالیس منٹ تک اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ٹیم کے مختلف سوالوں کے جوابات دیئے ذرا ایک کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کیا کہ جب ٹیم انہیں بلائی گی وہ حاضر ہوں گے عوامی تحریک کے وکیل جواد حامد بولے سانے مارل ٹاؤن ملکی تاریخ کا بدترین سانیہ ہے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے مشتاق سکھیرہ کو رات و رات بلوچستان سے کیوں لائیا گیا سانے مارل ٹاؤن کی اطلاع ملی تو پولیس کو کیوں نہیں روکا اگر پولیس نہیں رکھی تو بطور وزیراعلا کیا کارروائی کی کیا خورم نواز گنڈا بر اور فیاض بڑائش کے ذریعے تاہر القادری کو پاکستان آنے سے روکنے کا کہا گیا تھا جی آئی ٹی کے سابق وزیراعلا شہباز شریف سے سوالات سانے مارل ٹاؤن منصوبہ بندی سے پیش نہیں آیا سانیہ مظاہرین اور پولیس کے جھگڑے کا نتیجہ ہے سابقہ حکومت اور مجھ پر تمام الزامات بے بنیاد ہیں شہباز شریف کا جواب نواز شریف کو بھی شامل تفتیش کرنے کا پیسلا سابق وزیراعظم کا بیان ریکارڈ نہ کیا جا سکا سانے سائیوال میں جڈیشل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سربراہی میں بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جڈیشل کمیشن ہم نے نہیں بنانا ریپورٹ واپس لے جائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شمیم احمد خان کا سیشن جج سائیوال کی ریپورٹ پر جواب انصاف کے نام پر ہماری تظلیل نہ کی جائے وزیراعظم ہم سے ملاقات کر کے مطالبات سنے ملکی حالات خراب ہونے کے باعث خاموش ہیں پی ٹی آئی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دے سکتی ہے تو ہم ایک سو پچاس دن بیٹھ سکتے ہیں ہمیں سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے مقتول خلید کے بھائی کی میڈیا سے گفتگو آڈٹ ریپورٹ نے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے شبہ پلاننگ کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا شہر میں رہائشی گھروں کے صرف چار ہزار پانچ سو انچاس نقشہ جاد زمہ ہوئے بارہ سو اکاون التوا کا شکار سرکاری دستاویزات میں ساڑھے چار ہزار گھروں کی تعمیر ظاہر کی گئی لاہور پریس کلپ کے زرحتوام خواتین کے عالمی دن اور جشن بہارہ کی مناسبت سے تقریب بیگم گورن پنجاب پروین سرور کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت اداکارہ مہگا اور پریس کلپ کی نائب صدر ناصرہ آتیک کی بھی شرکت پروین سرور کہتی ہیں کوئی بھی معاشرہ خواتین کے بغیر ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا صحافیوں کو عالی کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا دیا بیدیاں روڈ پر سکولر سکول اینڈ کالیج سسٹم میں تقریب تقسیم انعامات طلبانے ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے دات سمیٹی لاہور بورٹ میں پہلی پوزیشن لینے والے تالے بلم کو موٹر سائیکل کا تحفہ دیا گیا مقالم جانداد جذبات کی بھرپور اکاسی پاکستان فلم انڈسٹری کے بیتاج بادشاہ شہنشاہ جذبات اداکار محمد علی کو مداہوں سے بچھڑے تیرہ برس بھی ان کے اداکاری کا سہر آج بھی سرچڑ کر بول رہا ہے اداکار محمد علی کی برسی آج منائی جائے اور نغمانگار اور سٹریپٹ آئیٹر حزین قادری کو مداہوں سے بچھڑے اٹھائیس برس بھی ان کے لکھے نقمے اور کہانیاں آج بھی مقبول پلموں کی کہانیاں لکھنے بھی بھی اور بڑا نام کمایا سینکھڑوں سپر اٹھ پلموں کے لیے سٹریپٹ اور ڈائیلوک لکھے جذین قادری کی برسی آج منائی جائے موسیقی